اچھا دوسرا سر آج کل جو سب سے زیادہ ہائی ڈیمانڈنگ سکل جو ہے وہ کون سی ہیں یہ کیا انسان کو جو ہے جو ڈیمانڈ آپ کو پتہ ہے مارکیٹ میں ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے ایک پروڈکٹ ہے اس کی بہت ڈیمانڈ ہے تو کیا انسان کو اپنے پیشن کو ترجیح دینی چاہیے یا ڈیمانڈ کو دیکھنا چاہیے دیکھیں میرا منٹر بڑی زیادہ بات کہتا ہے وہ کہتا ہے there is always a place for the best in the market کہ best کے لیے ہمیشہ مارکیٹ میں جگہ ہوتی ہے آپ کسی بھی فیلڈ کو پک کر لیں اگر آپ best بننا چاہتے ہیں اس کے اندر تو مارکیٹ میں خود بخود آپ کے لیے جگہ بن جائے گی پہلی تو یہ چیز ہے اور دوسری چیز آتی ہے پیشن کی آپ بات کرتے ہیں آپ پیشن ہم کہتے ہیں نا فائنڈ یور پیشن یا اپنے پیشن کی طرف جائے تھوڑا بہت اس میں ریسرچ کی ہے دیکھا ہے تو جو چیز ایک نرذر آئی ہے آپ اپنے پیشن کو فائنڈ نہیں کرتے ہیں اگر آپ فائنڈ کی سوچ سے جاتے ہیں نا آپ یہ کہتے ہیں میں پیشن کو فائنڈ کروں تو آپ دھونڈنا شروع کریں اچھا ہے کہاں چھپا ہوا ہے اچھا کیا میں یہ کروں میں کرکٹ کے اندر چلا جاؤ مجھے سپورٹ کا شوک ہے اچھا کیا میں انٹرٹینمنٹ میں چلا جاؤں مجھے اس کا شوک ہے ٹھیک ہے کیا میں گیمنگ میں چلا جاؤں مجھے اس کا شوک ہے ٹھیک ہے کیا میں ٹیچنگ میں چلا جاؤں مجھے اس کا شوک ہے تو وہ آپ کلاش کرنا شروع کرتے تھے اچھا یار ادھر ہے ادھر ہے لیکن اصل میں جو چیز ہے پیشن کو بیلڈ کیا جاتا ہے there is a big difference you do not find the passion you build the passion right آپ جب بیلڈ کی بات ہے بہت بڑا important فرق ہے جب آپ کہتے ہیں نا find your passion تو پھر آپ ڈھونڈ رہے ہیں اور جب کہتے ہیں build your passion تو پھر control آپ کے ہاتھ میں آگیا ہے آپ چاہتے ہیں کہ جناب میں digital marketing کے اندر اپنے آپ کو build up کرنا جاتا ہوں آپ کر سکتے ہیں آپ آرام سے اس کے اندر اپنے آپ کو build up کر لیں گے اور passion کیا ہے passion یہ ہے جس کام کو کرتے ہوئے you enjoy اور اس کے اندر آپ flow state میں آ جائیں flow state کی example آپ کے آرڈینس کے لئے اس آسانی سے یہ سمجھا دیتا ہوں آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور گاڑی کے اندر آپ نے let's suppose کسی دوست کو ساتھ بٹھائے آپ اس سے باتیں کر ر رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ اپنے گھر پہ واپس آ رہے ہیں آپ سے اگر میں واپس آتے ہیں اور آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ کتنے signals پہ رکے let's suppose چار signal آتے تھے اور آپ دوست سے باتیں کر رہے تھے آپ کو نہیں recall ہوگا آپ کتنے signal پہ رکے ٹھیک ہے آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ اپنے گھر کی destination پہ کیسے پہنچ گئے کیونکہ آپ flow state میں آپ کو بند کر کے بھی آپ کو پتا ہے کہ بھائی میں گھر میں کس سیڈ میں ملنا ہے ٹھیک ہے کہاں پہ you turn آئے گا کیا چیز ہیں یہ flow state ہے when you know where you are going اور آپ کو پتا ہی نہیں چلتا ٹھیک ہے چاہے جتنی مرضی باتیں ہوں جتنا مرضی سوڑ آپ کے mind میں آ رہا لیکن you know آپ آرام سے flow state میں پہنچ جائیں گے یہی کام ہے جب آپ کو passion ہو ساری چیز میں work کرنا شروع کرتے ہیں مجھے website flipping کا نئی passion تھا وہ ایک direction بنی ایک اپنے پہلی website لگائی اپنی website نہیں بھی کیے کسی نے کہا میری website بھیج دو اس کی try کی big گئی پھر دو تین اور نے کہا پھر وہ چلتا جلتا اچھا ہے پیسہ آ رہا ہے اب پیسہ آ رہا ہے تو پھر passion خود ہی بنا لیا ہم نے ٹھیک ہے دیجٹل مارکٹنگ کا کوئی شوک نہیں تھا سٹارٹ کیا جسا ہم برینڈ کا بھی جو ہمارا website کا نام ہے انٹرنیٹ بزنس ٹریننگ جس زمانے میں انٹرنیٹ بزنس کا نام زیادہ تھا آج جو کل دیجٹل کہلاتا ہے دیجٹل کا وقت تو ریسنٹ آیا تو پہلے تو انٹرنیٹ بزنسز یا آن لائن بزنسز بھی بعد میں آیا تھا تو ہم نے انٹرنیٹ بزنسز اس کا نام رکھا کہ انٹرنیٹ پہ جو بزنسز ہوتے ہیں اس کے ساتھ سے کرتے کرتے اس میں گئے پھر دیجٹل مارکٹنگ کی طرف چلے گا تو کہنے کا مقصد ہے you build the passion جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اوہ build کر سکتا ہوں تو پھر control آپ کے ہاتھ میں ہے ٹھیک ہے اور جہاں تک بات آئی کہ کون سی سکل ہے جس سکل میں ایک سوال اکثر سٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ سر کیا میں کون سی سکل کروں جسے آپ نے بھی پوچھا کیا دیجٹل مارکٹنگ کروں ایسیو کروں ای کامرس کروں کیا کروں میں سیدھا سے ایک جواب دیتا جو کرنا چاہتے ہو جس سکل میں آپ کو سمجھ آتا ہے نا آپ کہتے ہیں ریجٹل مارکٹنگ بھائی سٹارٹ کر لو آپ کہتے ہیں ای کامرس پر سٹارٹ کر لو جب سٹارٹ کریں گے میرے منٹر کہتا ہے actions bring clarity ہم کہتے ہیں کہ دھند چھٹ جائے clarity ہو جائے ٹھیک ہے جب آپ گاڑی چلاتے ہیں اور دھند ہوتی ہے تو آپ آہستہ آہستہ چلا رہے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ دھند چھٹنا شروع ہو جاتی ہے آپ کو vision clear ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اکثر لوگ ideas کے اندر رہ جاتے ہیں کہ مجھے perfect idea ملے perfect business model ملے پھر میں کروں نہیں that is not the way اور جسے ہم نے passion کی بات کی آپ کو digital marketing کا سمجھ آتا ہے ہاں میں digital marketing کر سکتا ہوں میں business کو grow کر سکتا ہوں اس میں پیسے کمالوں کر لو سٹارٹ جب اس میں دھکے لگیں گے آپ کو رکاوٹ آئیں گی آپ نہیں یار یہ گڑی میری نہیں ہے اچھا چلو ای کامرس کا سنا ای کامرس آپ ای کامرس start کرنا شروع کرتیں گے so آپ جب actions لینا شروع کریں گے اس میں clarity آنا شروع ہو جائے گا کہ میں نے پندرہ سال کے اندر پتہ کیا کچھ کام کیا ہے وہ کبھی یہ سوچ ہی نہیں آئی کہ passion اور یہ passion کا word ہم تو دیکھیں اور ابھی اگر recall کریں تو یہ تو recently ہماری dictionary میں ہمیں سننے کو ملا ہے پیشن بھی کوئی چیز ہے اور ہم جب اپنی struggle کو یا دیکھتے ہیں تو ہمیں تو کبھی نہیں سنا کہ passion کوئی چیز تھا ہاں یار یہ کام ہے اس سے لوگ پیسہ کما ساتے ہیں کر ساتے ہیں چلو جی کرتے ہیں time ہے کر ساتے ہیں resources دے پوتھ پڑتے تھے ٹھیک ہے اچھا جی مارے کھاتے تھے نہیں چلا اچھا اب کیا کریں چلو یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں right so ایک طریقہ ہے you step in دوسرا طریقہ ہے آپ coach لیتے ہیں coach اور mentor کا ایک بڑا important فرق ہے coach وہ ہوتا ہے جو آپ میں سے best نکالتا ہے mentor وہ ہوتا ہے جو اس level پہ پہنچا ہوتا ہے جہاں پہ آپ پہنچنا چاہتے ہیں اور وہ پھر آپ کو guide کر رہا ہوتا ہے وہاں پہ پہ پہنچنے کے لیے ہم دونوں کو combine کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کی example میں دیتا ہوں کتنے ہی let's suppose sports ہیں جن کے اگر آپ top players کی بات کریں مجھے بتا دیں کسی top player کے coach کا نام آپ کو پتا ہو نہیں پتا ہوگا لیکن سب کے coach ہوں گے اور ایک نہیں multiple coach ہوں گے health کا coach ہوگا ان کے لیے fitness کا coach الگ ہوگا ان کے لیے skill کی growth کے لیے الگ coach ہوگا اب وہ coaches اور اکثر coaches international level کے club level پہ بھی چیزیں نہیں کھیلی ہوتی ہیں but پھر بھی ان کو top players کو coaching کر رہے ہوتے ہیں کیوں کہ ان کو پتا ہے players کو یہ ان کا کام ہے مجھ سے best نکالنا نہ کہ best بننا ٹھیک ہے تو وہ ان سے best نکالنے میں کام کر رہے ہوتے ہیں mentor وہ ہوتا ہے جو اس field میں top پہ وہاں پہ پہ پہنچا ہوتا ہے اور پھر آپ اس کی instructions کو guidelines کو follow کر رہے ہوتے ہیں this is the major difference ہم coach سے expert کر رہے ہوتے ہیں اور اسی لیے جو میرے آج کل focus میں لوگوں کو اور business کو coaching کر رہا ہوں ان کو guidance دے رہا ہوں وہاں پہ یہ چیزیں بڑی واضح نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے وہ coach اور mentor کو mix کر دیتے ہیں اور پھر وہ یہ expect کر رہے ہوتا ان کو desire result ہے اور پھر وہ destination میں نہیں پہنچ پاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو mentor چاہیے اس field کے اندر جو اس جگہ پہ پہ پہنچا ہوا ہے let's suppose آپ کہتے ہیں digital marketing you should have someone جو اس level پہ پہنچا ہے اور mentor کا یہ نہیں ہے لازمی کہ وہ آپ کو بتائے one to one بیٹھ کے بتائے یہ یہ کام ہے اگر اس نے اپنا content دے رہا ہے اپنے resources دے رہا ہے تو وہ mentoring کر ہی رہا ہے اور میں mentor کو مطلب جس طرح گروہ کی ہم بات کرتے ہیں کہ mentor یا guru کا word ہم use کریں بہت کم ایسے mentor ہوتے ہیں یا بہت کم ایسے mente ہوتے ہیں خوشنصیب ہوتے ہیں جن کو mentor یا guru اپنی شاگردی میں direct لے لے بہت کم لوگ ہوتے ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو وہ شاگردی میں direct لے لے آپ کو اس کے قریب خود ہونا پڑتا ہے ٹھیک ہے اپنی جگہ بنانی پڑتی ہے ٹھیک ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ you have to prove yourself کہ آپ اس کی mentorship کے قابل ہیں یا نہیں ہیں جب آپ ایک دفعہ اپنے level کو اس جگہ پہ پہ پہنچ جاتے ہیں پھر وہ آپ کو وہ اپنی سارے guru چیزیں بتانا شروع کرتا ہے ٹھیک ہے اور ہر کوئی نہیں بن ساتا اور online کے اندر سب سے effective چیز یہ کہ آپ کو یہ جاننا ضروری نہیں کہ وہ آپ کو کہے گا ہے میں آپ کو mentorship کروں گا تب ہی سیکھوں گا اگر آپ وہ اس level پہنچنا چاہتے ہیں اس کے content اس کی learning سے آپ چیزیں سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بڑا important element ہی سکتے ہیں ٹھیک ہے